جو بھی مسروف سلام شہدہ رہتا ہے اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہی العالمین سیدنا ونبینا بالقاسم محمد والعالی التیبین الطاہرین المعصومین سیم علی بقیت اللہ فی العالمین واللانت الدائمت الباقیت علی عادائہم اجمعین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلا الارواہ واللتی حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیتو و بقی اللیلو بالنہار و لا جعلہ اللہ آخر احد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ عزان اگرامی افتگو تھی نبوت کے بارے میں علا مند عالم نے اس دنیا میں سب سے پہلے جس کو انسان بنا کے پیدا کیا اس کو نبی اور اپنا خلیفہ بنا کے پیدا کیا جناب آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جنہوں نے زمین پر قدم رکھا خدا نے ان کو اپنا نمعندہ بنایا زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تو زمین پر خلیفہ یعنی اللہ کا نمعندہ اللہ کا جانشین اللہ کی طرف سے آنے والا اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ نمعندگی الہی کیا ہے اگر آپ اس نمعندگی کو دیکھیں تو یہ نمعندگی اگر اللہ کی ہے جناب آدم خلیفہ اللہ ہے جناب آدم خلیفہ اللہ ہے جناب دعوت کو اللہ یا دعوت انہ جا اللہ کا خلیفہ اے دعوت ہم نے تم کو زمین اپنا خلیفہ یعنی اپنا جانشین اپنا نمعندہ قرار دیا ہے تو خدا بند عالم نے انسان کی ضروعتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے روز اول اس کی ہدایت کے انتظام کیا اور کسی بھی ایک منزل پر خدا نے اس سلسلے کو مرقتے نہیں کیا یہ سلسلہ جناب آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ سلسلہ ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنشا تو نبوت کی شکل میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا لیکن ہدایت کی شکل میں سلسلہ ختم نہیں ہوا وہ سلسلہ ہدایت جو جناب آدم علیہ السلام سے چلا تھا وہ کبھی نبوت کی شکل میں کبھی خلافت کی شکل میں کبھی رسالت کی شکل میں کبھی خلت کی شکل میں کبھی دوسری شکلوں میں ہوتا ہوا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور اس سلسلہ مہنوانِ نبوت مہنوانِ رسالت سرکارِ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ عقدت و ختم ہو گیا لیکن سلسلہ ہدایت ان کے بعد بھی جاری ہے اور آج سلسلہ جاری ہے خدا بندِ عالم نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کے عوصیہ بھی خدا بندِ عالم نے معین فرمائے ہیں آپ دیکھیں کہ روایت میں ہے امامِ جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس روایت کو جنابِ شیخِ صدوق نے مللہ یحضر الفقی میں اپنی کتاب عمالی میں کامال الدین میں جنابِ شیخِ طعصین اپنی کتاب عمالی میں اور ابنِ باب وہن قمی نے اپنی کتاب علیمامہ والتفسرہ میں یہ بات نقل کی ہے آپ غور کریں اس سلسلے کو تاکہ یہ دیکھیں کہ اس سلسلہ کیسے چل رہا ہے اور خدا بندِ عالم نے کس طرح سے اس سلسلے کو برقا رکھا ہے امامِ جعب صدیق علیہ السلام نے حضرتِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت اقل کی ہے فرسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انا سید النبیین میں تمام انبیاء کا سردار ہوں ووسیعی و میرے وسیع علی بنِ طالب تمام عوصیہ کے سردار ہیں اور ان کے عوصیہ یعنی بقیہ جو گیا رہا امام ہے وہ صبح قیامت تک بقیہ تمام عوصیہ کے سردار ہیں اس کے فرماتے ہیں خدا بند جنابِ آدم علیہ السلام نے خدا بندِ عالم کے بارگام میں درخواست کی کہ پروردگار تم میرے لئے ایک وسیع قرار دے تو خدا بندِ عالم نے ایک درخواست کی خدا بندِ عالم میرے لئے وسیع قرار دے صالح قرار دے نیک قرار دے تو خدا بندِ عالم نے جنابِ آدم پر وحی کی اے آدم میں نے تم کو نبوت سے سرفراز کیا ہے نبوت کے درجہ پر فائز کیا ہے پھر تم کو اپنی مخلوقات پر منتخب کیا ہے جناب آدم منتخب تھے اس کا مطلب خدا جس کو نبی بناتا ہے وہ منتخب روزگار ہوتا ہے ہر زمانے کا نبی اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے برتر افضل اکمل بہتر ہوتا ہے خدا ورن عالم نے کسی بھی نبی کو ایسا نبی نمارے کے بھیجا کہ جس پر اس کی نبوت ہو اور اس کی نبوت کے زیر اثر جو لوگوں ان میں سے کوئی آدمی بھی اس نبی سے ذرا سا بلند ہو خدا نے جن لوگوں پر کسی کو نبی بنا کے بھیجا ان تمام لوگوں کی بنسبت اس کو آلہ افضل برتر خرار دیا کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کا درجہ کسی بھی میدان میں اپنی امت سے کم رہا ہو کوئی ایک نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو خدا ون عالم نے کسی امت میں نبی بنا کے بھیجا ہو اور اس کا درجہ امت کے کسی بھی فرز رتی برابر بھی کم ہون نہیں ہے خدا ون جانا جناب آدم سے فرماتا ہے آدم سم اخترت و خلقی میں نے اپنی مخلوقات کو منتحب کیا وجعلتو خیارہم اولیائی اور میں نے وجعلتو خیارہم اولیائی اور میں نے ان میں سے جو بہترین تھے میں نے اپنی پوری مخلوقات کا انتخاب کیا ہے امتحان لیا ہے ان امتحان لینے کے بعد میرے ان انتحان میں جو سب سے اولیاء برتر تھے میں نے ان امتحان میں پانس ہونے والے سب سے عالی افضل کو اپنا وسیع قرار دیا ہے وجعلتو خیارہم الاؤسیہ میں نے ان مخلوقات میں سب سے داتوں کو غور کریں خدا ون جالم نے جس کو اپنا ولی بنایا جس کو اپنا رسول بنایا جس کو اپنا نبی بنایا اس کو اس کی امت میں سب سے بہتر و آلہ اور افضل قرار دیا پھر خدا ون جالم نے جناب آدم کو وحی کیا آدم تم اپنے بات اپنا وسی اپنا نائب شیس کو قرار دو جناب آدم نے جناب شیس کی طرف وسیعت کی پھر جناب آدم اور یہ شیس وہی ہیں جن کو حیبت اللہ کے نام سے قرار دیا جاتا ہے اور جناب شیس نے اپنے فرزن شبان کی طرف وحی کی اور اس کو اپنا وسیع قرار دیا یہ شبان وہ ہیں جو نزلہ کے بیٹے تھے یہ وہ حور تھی جس کو قرار دیا جنہب شیس کے لئے نازل کیا تھا اور یہ جنس سے ان کے لئے زوجہ بن کر کے آئیں تھیں سیدھا یہ مسئلہ کہ دو بھائی بہر آشاء مسئلہ نہیں ہے کہ جناب شیس کے شادی نزلہ سوئی تھی اور یہ نزلہ وہ حور تھی جس کو قرار دیا جنس سے بھیجا تھا اور ان حور سے ان نزلہ سے اور ان جناب شیس سے شابان کی شہبان کی ولادت ہوئی ہے اس کے بعد شہبان نے وسیعت کی مخلص کی طرف اور مخلص نے وسیعت کی محوق کی طرف اور محوق نے وسط کی عصیمہ کی طرف عصیمہ نے وسط کی اخنوق کی طرف جنہ جن کا نام جن کو جناب ادریس کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور جناب ادریس نے اپنے بعد وسیعت کی ناہور کی طرف اور ناہور نے وسیعت کی جناب نو کی طرف اور جناب نو نے وسیعت کی سام کی طرف جناب سام نے وسیعت کی اسامیر کی طرف جناب اسامیر نے وسیعت کی برشاسیہ کی طرف برشاسیہ نے وسیعت کی یافیس کی طرف یافیس نے وسیعت کی برہ کی طرف برنان وزید کی حفظہ کی طرف حفظہ نے وسیعت کی عمران کی طرف اور عمران نے وسیعت کی جناب ابراہیم خلیل الرحمن کی طرف جناب ابراہیم نے اپنے فرزن جناب اسماعیل کو اپنا وسیع قرار دیا جناب اسماعیل نے جناب عصاق کو وسیع قرار دیا جناب عصاق نے جناب یعقوب کو وسیع قرار دیا جناب یعقوب نے خدا کیوں سے جناب یوسف کو وسیع قرار دیا جناب یوسف نے بستریا کو وسیع قرار دیا جناب بستریا نے شوائب کو قرار دیا جناب شوائب نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اپنا وسیع جانشین خدا کا نبی قرار دیا اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوشا بن نون کے وسیعیت کی جناب یوشا بن نون نے جناب دعوت کی طرف وسیعت کی جناب دعوت نے جناب سلمان کی طرف وسیعت کی جناب سلمان نے عاصب بن ورخیہ کا اپنا وسیع قرار دیا عاصب بن ورخیہ نے جناب زکریہ کو وسیع قرار دیا جناب زکریہ نے جناب عیسیٰ تک اللہ کا بیغام پہنچایا جناب عیسیٰ نے شمون صفا کو بنایا شمون نے جناب زکریہ بن یہیہ کو بنایا جناب زکریہ نے وسیعت کی جناب منظر کی طرف جناب مردن مسجد کی سلیمہ کی طرف سلیمہ نے بردہ کی طرف اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بردہ نے یہ اللہ کی امانت اور یہ اللہ کا پیغام مشتق پہنچایا ہے اور فرماتے ہیں یا علی وانات فوحا علیک یا علی اے علی من یا اللہ کی امانت یا اللہ خلافت اللہ کی جانشینی اللہ کا منصب تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور اے علی تم اس کے بعد اپنے وسیعوں کو دوں گے اپنے اوسیعوں کے پیغام پہنچا ہوگے اور تمہارے وسیع اپنے اوسیعوں کی کام پہتا ہوں چلیں گے ایک فردند کے بعد دوسرا فردند یہاں تک کہ یہ سلسلہ زمین میں چلتا رہے گا اور دیکھو یہ چلتا رہے گا لیکن یہ جملہ بڑھا ہے کہ اس سلسلے کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس عمومت میں اس سلسلے کا انکار کریں گے اختلافات شدید ایجاد کریں گے لیکن یاد رکھو جو اس سلسلے پر ثابت قدم رہے گا وہی باقی رہے گا ورنہ وہ لوگ جس سلسلے کو چھوڑ کر کے الگ ہو جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے میں صرف بڑے عدف سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو رسول خدا تک وسیعتوں کا سلسلہ چلا ہے آپ تاریخ اٹھا کر کے پہنیں لوگوں سے آکے دریاب کریں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وسائت کا سلسلہ چلا ہے جو اللہ کی نیابت کا سلسلہ چلا ہے جو رسالت و نبوت کا سلسلہ چلا ہے ان میں کوئی ایک سلسلہ ایسا ہے کہ جس کو خدا کے علاوہ کسی اور نے منتخب کیا ہو سوچے جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک جتنے سلسلہ وسائت چلے ہیں اور یہ لائی منصب جس کو جس کو سپورٹ کیا گیا ہے کسی ایک نبی نے اپنی طرف سے یہ منصب کسی کو دیا ہو یا کسی نبی کے بعد دوسروں نے کسی کو اس نبی کی جگہ پر منتخب کیا ہو اور اگر کسی نے منتخب کیا ہو تو لوگوں کے منتخب کردہ فرد کو اللہ نے منظوری دی ہو ریکنگائز کیا ہو آپ تاریخ میں بتائیں نہیں ملے گا جناب آدم صلی کے پیغمبر تک ہر نبی نے اپنا وسی یا ہر نبی نے اپنے بات کے نبی کو جو معرفی کی انٹروڈکشن کرائے لوگوں سے تعریف کرائے وہ خدا کے کہنے سے کرائے تو جو سلسلہ جناب آدم سے حضر صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا تھا وہ سلسلہ پیغمبر کہانے کے بعد اس کا بیزاج کیوں بدل گیا کیوں سلسلہ بدل گیا خدا تو کہتا لَمْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلَ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے سلسلہ الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو خدا کہہ رہے ہماری سنت میں ہماری روش میں تبدیلی نہیں ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں تبدیلی ہو گئی جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک سارے عوصیہ خدا کے حکم سے معین کیے جاتے رہے اور جس پہ خدا نے کہاں اس کو وسیع بنا دیا گیا پیغمبر کے بعد اس سلسلہ کیوں ٹوٹ گیا کیا کارخانہ الہی میں پھر کوئی منتخب روزگار نہیں تھا اور دوسری بات اس پر آپ غور کریں کہ جو بھی وسیع بنا نبی کا وہ اپنے زمانے میں بخیہ تمام لوگوں سے افضل برتر اکمل تھا جناب شیس جناب شمون جناب آصف برخیہ جدنا بھی آپ نام لے لے ان میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کو جس امت پر نبی بنایا گیا ہو وہ اپنی امت سے افضل و برتر نہ ہو اب جناب موسیٰ جناب خضر کی بات کریں گے تو جناب موسیٰ نبی تھے لیکن جناب خضر جناب موسیٰ کی امت میں نہیں تھے اگر جناب خضر جناب موسیٰ کی امت میں ہوتے ہیں تو جناب موسیٰ کا درجہ یقینا جناب خضر سے افضل ہوتا جناب خضر کو خدا نے کلک مقام دیا تھا وہ امت جناب موسیٰ میں نہیں تھے ورنہ جت کو بھی خدا نے وسیع بنایا نبی بنایا امام بنایا خلیفہ بنایا اپنا نمائندہ بنایا آپ ایک تاریخ میں لا کے دکھائیں کہ خدا نے کسی کو اپنا نبی وسیع بنایا ہے اور امت میں کوئی شخص اس سے زیادہ ایمان میں عمل میں عبادت میں اخلاق میں کردار میں اچھائیوں میں بہتر ہو جناب شیس اپنے زمانے میں جناب نو اپنے زمانے میں جناب سلیمان اپنے زمانے میں جناب ابراہیم اپنے زمانے میں جناب یعقوب اپنے زمانے میں جناب یوسف اپنے زمانے میں جناب موسیٰ اپنے زمانے میں عاصف بخیہ اپنے زمانے میں ہر نبی ہر وسی بلکہ ہر اللہ کا نمائندہ جس کو اللہ نے اپنا نمائندہ قرار دیا چاہے اس کو نبی بنایا ہو یا نبی کا وسی بنایا ہو اس کو امت میں سب سے بڑا درجہ دیا اور وہ دردیا دین بلکہ وہ امت میں سب سے ادہ افضل تھا علم میں عمل میں کردار میں ایمان میں اخلاق میں صفہ میں پاکیزگی میں دل میں تقوے میں پاکیزگاری میں خوف خدا میں سب سے افضل تھا کوئی ایک مثال آپ دیں کہ نبی کا کوئی وسی ایسا رہا ہو کہ جس کے تعلق سے اس کے امت کا کوئی شخص اس سے برطر رہا ہو تو جب آج تک خدا نے کسی کم تر کو چاہے وہ ذرہ برابر کمی ہو اور رتی برابر کمی ہو اس رتی برابر کے فرق کو بھی خدا نے گوارا نہیں کیا اور ان کو اپنا منصب دیا جو اپنی امت میں سب سے افضل تھے تو یہ سلسلہ پیغمبر کے بعد کیوں منقطع ہو گیا ساری دنیا اور سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ پیغمبر کے بعد علیف سے افضل کوئی نہیں تھا روایتیں گھ لینا الگ مسئلہ ہے اسی لئے کسی نے فرمایا علی کے بارے میں کسی بزرگ عالمی قول ہے کہ علی سب سے بے نیاز اور سب علی کے محتاج اس بات کی دلیل ہے کہ علی سب کے امام ہے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں ہے کوئی شخص جس کا ایمان علی کے برابر ہو سب لوگ ہیں لیکن کوئی ایک ایسا فرد نہیں ہے کہ جس نے علی کے علاوہ علی کے علاوہ رسول کے علاوہ خاندان پیغمبر کوئی ایسا فرد آپ کو مسئلہ نہیں کہ جس نے اعلان نبوت سے پہلے بتوں کی پرستش نہ کی ہو چاہے وہ جہالت میں چاہے وہ غفلت میں چاہے کسی بھی محرالے میں اس لئے آپ یہ دیکھیں اہل اسلام فرق قرار دیتے ہیں حضرت علی میں اور دوسرے میں جب پخیہ سب کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ انہو قرار دیتے ہیں لیکن جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں کرم اللہ وجہ اللہ علی کے چہرے کو اور زیادہ برکت قرار دے کہ وجہ کیا ہے سب رضی اللہ ہیں علی کا لبہت ہے کہ علی اکیلے ہوئے کہ لم یعبو سنمنتر فتائن کہ علی نے ایک پلک جھپتے بھی بتوں کی پرستش نہ کی تو جس نے ایک پلک جھپکتے بھی بتوں کی پرستش نہ کی ہو اس کا درجہ بلند ہے یا ان کا درجہ بلند ہے جن کی عمر بت پرستی میں گزری ہو یہ نہیں کہتا یہ بہت بڑا کام ہے کہ انہیں نے پرانی برستی کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کیا لیکن میں صرف چھوڑی سے بات اس کرنا چاہتا ہوں کہ کپڑے پر دھبا لگنے کے بعد اس کو صاف کر دینا پاک کر دینا اچھا کام ہے لیکن یہ کپڑا اس کپڑے سے تو نہیں مل سکتا جس پر کبھی بھی ایک دھبا نہ لگا یہ جانشینی پیغمبر سلسلہ کیوں بدل گیا اگر آج یہ پیغمبر کی جانشینی کا مسئلہ نہ بھگڑا ہوتا تو آپ یقین جانیے کربلا کے میدان میں حسین کا سر نہ کٹا ہوتا کوئی تعصب نہیں ہے یہ سوال ہے میرا کہ جب جناب آدم سے سلسلہ چلا تھا تو یہ سلسلہ پیغمبر تک آتے آتے کیوں منقطع کر دیا گیا اور جب ہر زمانے میں سب سے افضل کو وسائد کا درجہ دیا گیا تو پیغمبر کے بعد علی کو اس سے کیوں محروم رکھا گیا نہ صرف علی کو محروم رکھا گیا علی کو ستایا دیا علی کی گلے میں رسیوا دی گئی علی کو گھسٹ کی لے جائے گیا علی کے گھر کا دروازہ جلائے گیا علی کی شریک حیات کا پہلو توڑا گیا علی کو خانہ قید کیا گیا اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا اور میری میراس لٹ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا میری میراس لٹ رہی تھی میں نے سبر کے ان حالات میں کہ آنکھوں میں کاٹے تھے گلے میں ہڑی تھی آنکھوں میں کاٹے شارز بھرا پہ تھے کہ جو مسائب علی دیکھ رہے تھے وہ کس نے دیکھے مسائب جو زہرہ رسول کے سامنے سیدھی چلتی تھی وہ چند دنوں کے بعد ان کی کمر چک گئی اور جس زہرہ کو رسول اللہ نے علی کے ہاتھ میں صحی اور صالی سبوت کیا تھا جب علی زہرہ کو رسول خدا کے سبوت کرنے لگے تو کہنے یا اللہ کے رسول یہ امانت آپ کو دی جا رہی ہے آپ خود ان سے پوچھئے گا کہ امت نے کیا سلوک کیا یہ کیا کانٹے نہیں تھے یہ کیا کانٹے نہیں تھے کہ ماں کے مرنے کے بعد بچوں کو اپنی ماں پر رونے کی اجازت نہ ہو ماں سہمے سہمے بچے اس منظر کو آپ یاد کریں کہ جنازہ جنازہ بے زہرہ کے رکھا ہوا ہے اور بچے سکھ سکھ رہے ہیں اور شاہد اگر آج مدینے میں یہ نہ ہوا ہوتا کہ حسنائن سسک سسک کے رو رہے ہوتے اور ان کو قائدے سے رونے دیا جاتا تو شاید کربلا کے میدان میں سکینہ کے ساتھ سلوک نہ کیا ہوتا وہاں حسنائن جی بھر کے نہیں رو سکے یا سکینہ اپنے باپ کو قائد جی بھر کے نہ رو سکیں جب بھی روتی تھی تو کوئی تمہچے لگاتے اور کتنا بچے علی کے ہانکھوں میں کانٹے تھے گلے مہدی اس میں نافت تھی زرداش دیکھ رہے تھے لیکن کچھ بیان نہیں کر پاتے تھے واقع علی کی مظلومی یہ تھی آدمی پر مسائب پڑھیں کچھ بول لے کچھ رو لے کچھ لوگوں سے کہیں دن ہلکا ہو جائے لیکن علی کے حالت یہ تھی نہ بول سکتے تھے نہ جی مر کے رو سکتے تھے نہ معلوم کتنا در تھا جو علی اپنے ساتھ لے کے چلے گئے کتنا در تھا جو علی اپنے ساتھ لے کے چلے گئے عزیز و دوستو آج جو بھی صورتحال اگر آج علی کو ان کے حق سے محروم نہ کیا جاتا تو آج صورتحال نہ ہوتی دعا کریں کہ علی کا آخری فردندہ ہے اس کے ساتھ اس سلوک نہ کیا جائے اور دنیا اس کے ظہور کے لیے آمادہ وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبٍ يَنْقَلَبُون وَسَّلَامُونَ عَلَى الْوَرْسَلُونَ